اسلام علیکم پروگرام سرکہ سفر کے ساتھ میں ہوں ٹیپو سردار اور جو یہ سرکہ سفر ہی ہے کہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اپنے سرکہ تو مجھے یہ شوق موسیقی کا پڑھا شروع ہوا نا سٹارٹ تو یہ نائنٹین نائنٹی سکس سے جو ہے نا مجھے یہ شوق شروع ہوا کہ میں بھی موسیق کروں تو میں نے جو ہے نا کی بورٹ سیکھنا شروع کیا اور اس میں میں نے کی بورٹ سیکھتا گیا تقریباً دو تین سال تو مجھے اسی میں گزر گئے کچھ بینڈز وغیرہ میں جو ہے نا ملنا ملانا بس ہی سی طرح گزر گیا سیکھنے میں نا سینئرز کو دیکھا ان کو سنا اور اس کے بعد میں نے پھر ایک بینڈ جوائن کر لیا اس وقت ہوتا تھا فیلنگز کے نام سے جو کہ ادھر پھر میں رہا تقریباً دو تین سال ان کے ساتھ میں نے کیا تو وہ سینئر تھے میرے سے سارے ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے پھر آہستہ آہستہ پھر مجھے شوق ہوتا گیا کہ کیوں نہ ریکارڈنگز کی طرف بھی میں آؤں تو میں نے پھر یہ ریکارڈنگز کی طرف آگیا سوفٹوئر کو دیکھا ریکارڈنگ کے اس ٹائم سوفٹوئر چلتا ہوتا تھا کیک واک اس پھر میں کرنا شروع ہو گیا پھر وہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر کیو بیس آگیا کیو بیس تھری پھر کیو بیس فائب تو اسی طرح میں اس کو کرتا رہا تو اس میں کافی سنگرز بہت مجھے ایکسپیئینس ہوا سنگرز کا اس کام کا بلکہ میں نے بہت کچھ سیکھا یہاں سے تو اب یہ ہے کہ لوجک پہ بھی کام کر رہا ہوں کیو بیس فائب پہ بھی کر رہا ہوں اور سنگرز وغیرہ آ رہے ہیں اور جو سنگر کی جو بنیاد ہے نا وہ یہ سٹوڈیو ہے جو کوئی نیا کوئی آتا ہے سنگر جو اپنا ایک شوق لے کے آتا ہے تو وہ جب ہمارے پاس آتا ہے پھر ہم اس کو جو ہے نا اس کا سٹارٹ جو ہے نا وہ ہم لوگ کرواتے ہیں اس کو ہم بتاتے ہیں کہ ایسے گانا ہے اس طرح سے کرنا ہے میوزک جو ہے نا وہ رینج کرتے ہیں اور اس کو سارا کچھ بتا کے اس کی ریکارڈنگ کر کے ہاں محنت ہوتی ہے نئے سنگر پہ بہت محنت ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنگرز ہیں نا یہ الحمدللہ بناتے ہی ہم لوگ ہیں سٹوڈیوز والے پھر آج سے آج سے وہ کرتے جاتے ہیں ان کا بھی ایکسپیئینس ہوتا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ سنگر خود ماشاءاللہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کیا کرنا تو بلکہ ہمارے لئے بھی آسان ہو جاتا ہے پھر کرنا باقی سارے سنگرز ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ پاکستان کے اچھے سنگرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اچھے جو موسیقار ہیں ہمارے ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جس میں سلیم حیدر صاحب ہیں اور الطاف حیدر صاحب تھے اس طرح خواہر صاحب یا خواہر حسین صاحب اور بہت زیادہ جو موسیقار ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا تو بڑا چیک سپیئر صاحب ہے ان کے ساتھ تو ابھی بھی الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو روز ایک نیا تاسک ہوتا ہے روز کوئی نہ کوئی پروڈیکٹ ایسا آتا ہے جس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خود بھی کچھ کرنے کو دل کرتا ہے کہ اچھ اپنے لئے بھی کریں تو میں نے اسنڈلی اپنی نات کی تھی لپ جب شاہ مدینہ تیرا نام آتا ہے تو الحمدللہ بڑی پسند کی لوگوں نے اور اس کا میں آپ کو ایک لائن سناتا ہوں لپ جب شاہ مدینہ تیرا نام آتا ہے خود بہ خود دل سے درو دو سلام آتا ہے لپ جب شاہ مدینہ تیرا نام آتا ہے تو یہ میں نے نات کی اور یہ الحمدللہ بڑی پسند کی بلکہ مجھے کہا گیا کہ آپ اور بھی جوہنا کریں کیونکہ کچھ مصروفیت ایسی ہے کہ اپنے لئے ٹائم کم نکلتا ہے تو اگر کوئی ٹائم نکل ہے تو پھر اپنا کچھ نہ کچھ کرتا ہوں لیکن آگے میرے پروڈیکٹ ہیں پروڈیکٹس ایسے ہیں جو کہ جس میں ہمد بھی ہے اور سانگز بھی ہیں تین چار جو میں نے ٹریک کیے ہوئے تو اب اس ٹائم تھوڑا نہیں نکل رہا کہ تاکہ میں ان کو ووکلز کر سکوں تو انشاءاللہ تعلان قریب آپ میرے ایک دو گانے بھی جوہنا دیکھیں گے اور میرا جو مین جو ہے میکسنگ کا میکسنگ اینڈ ماسٹرنگ تو زیادہ میں وہ کرتا ہوں ریکارڈنگز کرتا ہوں تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی کچھ پروڈیکٹ میکسنگ کے میرے پاس زیادہ ہوتا ہی وہ ہی ہے آگے میں کر رہا ہوں چودہ اگست کے لیے بھی کام کر رہا ہوں تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا پھلے کر کے سناتا ہوں میوسک ٹھیکیا نا موسیقی دل سکھے موسیقی 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 یہ مارک بڑے اچھے سنگر ہیں ان کا جانے یہ چودہ گس کے حوالے سے ہے جو کہ چل رہا ہے پروڈیکٹ تو ابھی میں اس کی میکسنگ کر رہا ہوں جو انشاءاللہ اللہ امید ہے کہ آج کمپلیٹ ہو جائیے تو اسی آگے میرے پاس جو ہیں نوہیں ہیں اسی طرح نات خوائند ہوتی ہیں جو ان کے پروڈیکٹ ہیں وہ چل رہے ہیں تو باقی نوا کریں اللہ پاک برکت ڈالیں آمین سوشل ویکری انٹرٹینمنٹ چینل آپ سب اس کو جو بڑا لائک کرتے ہیں لوگ تو آپ اس کو جو بھی اس پر ویڈیوز دیکھیں آپ لازمی اس کو لائک کریں کومنٹ کریں بہت شکریہ آپ کا موسیقی 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 موسیقی